وَالَيْتُمُ السَّلَامُ عَلَىٰ وَالْحَمْلِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا عَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَسَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِينَ اصلاح والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاح والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اصلاح والسلام علیکہ یا نبی اللہ اصلاح والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَالَىٰ آلیکہ وَالَىٰ آلیکہ وَأَصْحَابِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ يَا نُورَ اللَّهُ اللَّهُ تَعْلَىٰ علیکہ آج انشاءاللہ مقتصر کریں گے شاید آپ کو گرمی لگ رہی ہو اس وجہ سے کہ اگر گرمی نہیں لگ رہی ہو اس کو آپ برداشت کر سکتے ہیں سب تو ایک جیسے نہیں ہوتے اس لئے ہم لوگ انشاءاللہ مقتصر کریں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ہم میں سے ایسا ہو جو برداشت نہ کر سکتے کیونکہ جب تک پوری جماعت مسلمانوں کی ایک ذہن اور ایک دم استقامت والی نہ ہونا تب تک کہ فتح حاصل نہیں ہوتی صحابہ اکرام کا معاملہ ایسا تھا ان میں سے سب کے سب مضبوط تھے اور آج ہمارا یہی معاملہ ہے کوئی نرم ہے کوئی گرم ہے تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو کہیں بھی کامیابی آنی نہیں لیتے الحمدلہ بھی آپ نے یاسین بھائی سے جو چیزیں سنی یہ عمل سے تعلق رکھتی ہے بہت ہی بہترین چیزیں اور اگر آپ ان چیزیں یہ جو حقیقت میں آپ نے سنا یہ زندگی جینے کے اصول ہے اور یہ اللہ تبارک تالہ کا نظام ہے اللہ تبارک تالہ نے دنیا کا ایک سسٹم منائے سسٹم جب تک کہ ہم اس سسٹم کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے اللہ تبارک تالہ ایسے ہی پریشان رکھے میں کسیز پر بول رہا ہوں جیسے بھی آپ نے سنا ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک تالہ سے میرا ایک پیغام پہنچا دینا کہ مجھ کو جو اللہ تبارک تالہ اتائیں اتا کر رہا ہے وہ بس بند کر دے اب میں سمالے نہیں سمجھتا اللہ تالہ نے کیا پیغام اجادا شکر ادا کرنا بند کر دے میں دینا بند کر دوں کیا پتا چلا اصول شکر جو ادا کرتا ہے اللہ تبارک تالہ اس کے نا چاہے پر بھی دیتا ہے یعنی تمہارے چاہنے کی ضرورت نہیں ہے شکر کرنے کی ضرورت ہے شکر کرو اللہ ادا کرتا چاہیے اب آپ کہیں گے کہ شکر ادا کریں گے تو اللہ تالہ خوب ادا کرے گا اور خوب ادا کرے گا جس کو خوب ادا کیا جاتا ہے وہ تو اچھا نہیں ہے تو اولیاء اکرام اور اللہ والے کیا کرتے تھے کہ وہ خوب شکر ادا کرتے تھے جتنا ادا تھا وہ سب لوٹا دیتے تھے یعنی اللہ سے لیا اللہ کے بندوں کو دیا آتا جاتا تھا اور جاتا جاتا تھا کون ہے جو زیادہ خرچ کرتا تھا حضرت عثمان کیا نہیں رضی اللہ ہوتا ہے غصفاق رضی اللہ ہوتا ہے یہ وہ نام ہے یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے خوب عطا کیا اور یہ خوب لوگوں کو بھی عطا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کا نام ہی غوث پڑ گیا غوث کا مطلب کیا ہوتا پتا ہے بہت دینے والا زیادہ عطا کرنے والا اس کو کہتے ہیں غوث انشاءاللہ یہ اصول یاد رکھیں اگر آپ اپنی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نعمتیں عطا فرمائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرو اور جو شخص ناشکر پن کرتا ہے ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے اگر آپ کی نعمتیں چھین رہی ہیں تو آپ ایسا پریشان مت ہو اللہ تعالیٰ مجھ کو دے مجھ کو دے نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم بتایا تم شکر عدا کرو ناشکرہ پن چھوڑ دو سب نورمل ہو جائے گا اگر یہ نورمل نہیں ہو رہا ہم لگے پڑے ہیں نمازوں کے بعد دعا تحجد میں دعا لیکن جو کرنا ہے وہ نہیں کرتا ہے تو کیسے ہوگا ٹھیک ہے نا اب ہمارے کپڑے اگر گندے ہو گئے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ایسے ایک ہینگر میں اپنا کرتا ڈانک کر اللہ تعالیٰ میرے کرتے کو ساپ کر دے اللہ میرے کرتے کو ساپ کر دے تو ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کا طریقہ جو طریقہ ہے وہ کرو تو ہوگا ہے نا پھر آپ اگر وہ طریقہ استعمال کرو گے اگر اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں بھی کرو گے تو وہ جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا اپلائی کرو تو ہو جائے گا کام آیا سمجھ میں تو شکر ادا کریں گے نا انشاءاللہ اور جو شکر ادا کرتا ہے ناشکرہ پن نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت ادا فرماتا اب جنت میں ہم کہاں تک پہنچے تھے جنت میں ہم پہنچے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت ساری نعمتیں ادا کرے گا اور جنتی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کچھ اور بھی چاہیے یعنی کچھ کمی تو نہیں وہ کہے گا کہ نہیں اب کوئی کمی نہیں اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں کمی ہے جاؤ اپنے علماء سے پوچھو جنت میں جنتی جنت کے علماء کے پاس جائے گا اور پھر پوچھے گا تو علماء کیا بتائیں گے کہ جاؤ اللہ تبارک تعالیٰ سے کہو اے اللہ سب کچھ ملا لیکن ایک چیز جو سب سے اہمتی وہ ابھی باقی ہے وہ ہے تیرا دیدار میرے مولا اپنا دیدار کرا ٹھیک ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دیدار کرانے کے لیے انتظام کرے گا اور یہ سرمنی ہوگی بہت بہترین بہت بڑا یعنی ایک کیا کہ سیلیبریشن ہوگا تو اس کے لیے پہلے انتظام ہوگا سمجھنا جیسے ابھی رمضان کی اید آنے والی ہوتی ہے اس کی تیاری کب سے شروع ہوتی ہے رمضان سے ہی شروع کر دیتے ہیں چاند دکھا رمضان کی رمضان اید کی تیاری شروع ہے نا تو اسی طریقے سے بلا تمثیل اللہ تبارک تعالیٰ جب اپنا دیدار کرانا چاہے گا جنتیوں کو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سیلیبریشن کی اس اوکیشن کی تیاری کرے گا اب وہ تیاری کیا ہوگی آپ نے سنا انفارم کیا جائے گا کہ فلا فلا دن تم کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا اس کے لئے تم کو جنتے کون سی جنت میں آنا ہے جنتے ادن میں آنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے آگیا آگیا جو نا بھئی پہلے سے ہی نا جگہ بنا کرے گا دکھو اللہ تبارک تعالیٰ جنتے ادن کی جنتیوں کو دعوت عطا کرے گا اور اس کے بعد جب وہ آئیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لئے نور کے ممبر لگائے گا نور کے ممبر لگائے گا اور آپ نے سنا تھا کہ سب سے پہلے جب یہ دعوت ہوگی تو سب سے پہلے کون نکلے گا جس دعوت کے لئے آدم علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ پھر حضرت عدریس علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ حضرت نو علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ حضرت عبراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ فیضت عیسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام علیہ السلام شوہب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ناؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سارے جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں سب اپنی اپنی امتوں کے ساتھ نکلیں گے اور کہاں آئیں گے حضور علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضور علیہ السلام پھر اپنی امت کو بھی لے کر سب آگے چلو ساتھ میں لے کر آئیں گے پھر آگے کیا ہوگا اب آپ کو آج سے سننا ہے مشاہدہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امبیاء کے لیے نور کے ممبر بنائے ہوں گے یعنی اب یہ ایک ممبر ہوں گے جو خاص امبیاء اکرام کے لیے ہوں گے امبیاء نور کے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے صدیقین کے لیے نور کے تخت بنائے جائیں گے اب یہ ممبر میں اور تخت میں کیا فرق ہوگا یہ جانے کے بعد بھی پتا چلے گا ہے نا تو چلیں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ صدیقین کے لیے نور کے ممبر نور کے تخت سجائے گا صدیقین اس تخت کے اوپر بیٹھ جائیں گے شہدہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور کی کرسیاں بنائے ہوئے ہوں گے ممبر تخت اور کرسیاں تھوڑا سا ڈیفرینس ہے اب کیا ہے وہ جانے کے بعد پتا چلے گا وہ نور کی کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے مگر نیک لوگ سوالہین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشک کے گدے بنائے ہوئے سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ اللہ دستر خوان لگیں گے سب کے سامنے کھانے آ جائیں گے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے کم درجے والا جو جنتی ہوگا اس کے سامنے بھی ستر ہزار تھالیاں ہوں گی سباہ اللہ اب میں نے تھوڑا سا غلط بل دیا تھالیاں نہیں ہوں گے تھال ہوں گے تھال سباہ اللہ تھالیاں چھوٹی ہوتی ہیں اور تھال بڑے ہوتے ہیں ستر ہزار تھال ہوں گے جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا اب معلوم نہیں ان کے کیا ذائقے ہوں گے یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ ان کے ذائقے کیا ہوں گے ہر کھانے کا ذائقہ الگ ہوگا ہر مشروب کا ذائقہ الگ ہوگا تو جب سب سے کم درجے والے جنتی کے سامنے ستر ہزار تھال لگیں گے تو سوچئے ان سے اوپر جو جنتی ہوں گے ان کو کتنے اچھے انتظامات ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا اکرام یعنی عزت ہوگی ہر لکمے کا مزہ جدہ جب یہ سب لوگ کھانا کھا چکیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں تم میرے پاس آئے ہو اب میں تمہیں اپنی خلعت پہناتا ہوں خلعت یہ جیسے جبہ ہوتا ہے نا جبہ جبہ پہنایا جاتا اس کو خلعت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے خلعت کا انتظام کرے گا پوشاک پہنائے گا اور اللہ فرمائے گا کہ میں تمہیں پوشاک پہناتا ہوں جو میری محبت کی پوشاک ابھی محبت کی پوشاک اسو جو کتنی خاص ہوگی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پوشاک کتنی عالی ہوگی پھر کہے گا تم نے دنیا میں مجھے خوش کر دیا آج میں تمہیں خوش کر دوں گا اس کا مطلب پتہ چلا کہ ہمیں دنیا میں اللہ کو خوش کرنا پڑے گا ایڈجسمنٹ سے دیم پر عمل مت کرو یہ چلتا ہے کیا اتنا چل جائے گا ایسا چلتا ہے نا یہ گناہ تو نہیں ہے نا اس طریقے سے نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کو خوش کرو خوش کیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب تم قربانیاں دوگے تب رب خوش ہوگا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس پر تم عمل کرتے جاؤ اور اس میں راستے بھی ڈھونٹے جاؤ اپنی بھی مرضی چلاتے جاؤ اللہ کی مرضی بھی ایڈجس کرتے چلے جاؤ تو یہ اس کو اللہ کو خوش کرنا نہیں ہو اللہ کو خوش کرنا جو رب نے کہا وہ آنکھ بند کر کے کرتے چلے جاؤ کہ میرے رب کا فرمان ہے بس مجھے کرنا جیسے صحابہ اکرام بیچ میں کوئی پیڑ آ گیا تو اس طرف سے اس طرف سے نکلا پھر جب وہ آپس سے ساتھ ہوتے ایک ساتھ ملتے تو پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے یہ عمل کا جذبہ ہوا کرتا تھا تو ایسے جذبے کے ساتھ عمل کرو اور کمزور عمل مت رکھو انشاءاللہ مضبوط رکھو ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اللہ فرمائے گا تم نے مجھے خوش کیا میں تمہیں خوش کر دوں گا چنانچہ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ یہ بنی ہوئی پوشاک میرے بندوں کو پہنا دو چنانچہ وہاں پر اللہ کی طرف سے ایک پوشاک ہوگی اللہ نے بنائی ہوگی اس کی خوبصورتی کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ فرشتے ان لوگوں کو پہنا دیں یہ لیباس ہوگا اچھا ٹھیک ہے اب آگے جو ہے جنتی اتر کیسا ہوگا وہ انشاءاللہ سنائے اس کے پہلے میں ایک چیز بتاتا ہوں یہاں پر گرمی بہت ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے پسینہ بہرہ ہو ہے نا تو اس کے طرف دھیان مت کرو دھیان مت کرو جتنا آپ اس کو سوچو گے جتنا محسوس کرو کہ نہ اتنی تکلیف بڑھ جاتی ہے جیسے روزے میں بھونک اور پیاس لگی ہوتی ہیں ہم اس کے طرف توجہ چھوڑ جاتے ہیں یہ روزہ ہے مغرب سے پہلے تو ملنے والا نہیں ہے تو سبر ہو جاتا ہے اس لئے سوچ لو تو آدھا گھنٹے کے پہلے چھوڑنے والے نہیں ہیں تو سبر ہو جاتا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ پہنے تو جس کو پہنا ہے انشاءاللہ جنتی اتر پوشاک پہنانے کی تقریب جب پوری ہوگی الحمدللہ یعنی پوشاک پہنانے کی بھی تقریب ہوگی سمار اللہ جیسے یہاں پر سیٹیفیکٹس بڑھتے ہیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے پندرہ بیس میں وہاں پر سب کو چھوڑنٹیوں کو پوشاک پہنانے کی ایک سرمنی چلے گی جب وہ کمپلیٹ ہوگی تو ایک ہوا چلے گی جس کا نام مبشیرہ ہوگا ایک ہوا چلے گی انتظام دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا زبردست کی یعنی جب پوشاک سب پہن لیں گے تو اس کے بعد میں ایک ہوا چلے گی جس کا نام کیا ہوگا مبشیرہ مبشیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بشارت دینے والی چیز بشارت یعنی خوش خبری سنانے والی چیز مبشیرہ اس کا نام ہوگا اور اس ہوا سے جنتیوں کے لباس کے اندر خوشبو آ جائے اس کو یوں سمجھیں جیسے ادر کی شیشی ہوتی ہے آپ اس کو پمپ کرتے ہیں تو ذراعت آپ کے کپڑوں پر آ کر لگتی ہے تو کپڑوں میں خوشبو آ جاتی ہے یہ تو تھوڑی سی ادر ہوتی ہے جب آپ کے جسم پر لگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوا چلے گی وہ پرفیوم کی ہوا ہوگی اور اس کی خوشبو جنتیوں کے تمام کپڑوں میں رچ بس جائے گی اب وہ جو ہم لوگ سپریے کرتے ہیں وہ بھی تو ہلکی سی ہوا ہی ہوتی ہے نا تو سوچو اتی سی ہوا کیلئے ہم کتنا پیسہ گھرچہ کرتے ہیں اور وہاں پر مکمل تمام جنتیوں کو ایک ساتھ ہوا چلے گی اور مشکبار کر دے گی ایسی خوشبو ان کو لگا دیں گے محفل مواتر ہو جائے گی لوگ انتظار میں بیٹھے ہوں گے دیکھئے اب آگے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندوں دعوت علیہ السلام میرے بندوں کو میرا کلام سناؤ اے میرے بندوں دعوت علیہ السلام کو حکم دے گا کہ میرے بندوں کو میرا کلام سناؤ چنانچہ دعوت علیہ السلام ان کو اللہ کا کلام سنائیں گے اور سورے دخان میں ہے کہ جب وہ جنت کے بارے میں یہ منظر کشی کریں گے تو جنتی لوگ وجد میں آ جائیں گے جیسے ہم یہاں پر کل نات شریف سن رہے تھے امیر بھائی سے اور ذکر سن رہے تھے تو کیسا وجد آ رہا تھا جھوم رہے تھے تو یہ جو ہے جنتیوں کی علامت میں سے سزتے ڈاؤد علیہ السلام اپنی اچھی آواز میں جب پڑھیں گے تو سارے جنتی وجد میں آ جائیں گے اس کے بعد جائیں گے کہ واقعہ قرآن میں ہم پڑھا کرتے تھے ایسی محفل ہوگی اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی محفل عطا فرما دی یہ محفلیں ہم یہاں سجاتے تھے اس طریقے کی محفل ہم کو وہاں ملے گی تو یہ محفلیں یاد آ جائیں گے اس پروردگار کی محفل وہ ہوگی جنتی اس میں ہوں گے یہ ان کے لئے کتنا بڑا عزت کا مقام ہوگا حضرت دعوت علیہ السلام اور تلاوت قرآن حضرت دعوت علیہ السلام کی تلاوت پر جنتی دو سو سال وجد کی کیفیت میں رہیں گے آمان لو قرآن پاک پڑھیں گے تو ان کی آواز سن کر دو سو سال تک وجد کی کیفیت میں رہیں گے وجد کی کیفیت کس کو کہتے پتا ہے ہم جیسے اب یہاں پر ہم نے زور سے سبان اللہ کہا یہ ایک سیکنڈ کا وجد کہہ سکتے ہیں اور اس کو ایکچولی وجد کہہ بھی نہیں سکتے وجد اس کو کہتے ہیں کہ آدمی تھوڑی دیر کے لئے اپنے آپ کو بھول جائے سبان اللہ اس کو کہتے ہیں وجد سوچو دو سو سال تک وہ اپنے آپ کو بھول جائے ایسا وجد کا آلم ہوگا کہ دو سو سال تک وہ وجد کے آلم میں ہوگا جب ذرا ٹھیک ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں تم نے اس سے بہتر کبھی آواز سنی ہے سبان اللہ کہیں گے اللہ ہم نے اس سے بہتر آواز کبھی نہیں سنی اللہ فرمائے گا تمہیں سناتا ہوں اس سے بھی اچھی سناتا ہوں سبان اللہ پھر اللہ تبارکالہ نبی کریم سبان اللہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا اے میرے محبوب ان بندوں کو سورہ تاہا اور سورہ یاسین پڑھ کر سنائیں گے پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو دعوذ علیہ السلام سے بھی زیادہ خوش الہان آواز عطا فرمائے گا اور جب لوگ سنیں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن جب سنیں گے پانچ سو سال جنتی کے اوپر وجد کی 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 سبان اللہ اللہ حضور علیہ السلام کی آواز سنگے پانچ سو سال پھر جب کچھ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندوں تمہیں اس سے بھی زیادہ کبھی اچھی آواز سنیں وہ کہیں گے اللہ کبھی نہیں سنیں اللہ فرمائے گا میں تمہیں سناتا ہوں چنانچہ اللہ خود سبان اللہ سبان اللہ پروردگار پڑھنے والا ہوگا اور سورہ رحمان کی تلاوت پڑھ رہا ہوگا اور جنتی سن رہے ہوں گے سبان اللہ کتنا مزہ آئے گا جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو تلاوت سنیں سبان اللہ تو جنت میں ایک ہوا چلے گی جس سے جنت کے دروازے کھڑکیاں بجنے لگیں گے سبان اللہ برکتوں میں سے آوازیں آنے لگیں گے سبان اللہ یہ اللہ تبارکتالہ کی تلاوت قرآن کی وجہ سے ہوگا یعنی پوری جنت میں ایک ہوا چلے گی جس کی وجہ سے اس ہوا کی وجہ سے تمام جنت کی کھڑکیاں دروازے سب ہلنے لگیں گی اور اس کے بعد پوری جنت کے اندر ایک وجد تاری ہو جائے گا جنت اور اس کے بعد میں ایسی عجیب آوازیں ہوں گی کہ اس کے بعد میں جب آواز اور جو ہوا چلے گی اسے تمام جنت کی چیزیں وجد میں آ جائیں جنت کی ہر چیز وجد میں آئے اور ایک دھوان سا ایک سرور سا اٹھے جنت میں ایک دھوان سا ایک سرور سا اٹھے جس کے جو تمام عالم پر چھا جائے گا ایک نشے کی حالت ہوگی یعنی ایک وجد کا عالم ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو اس قدر لذت اتا فرمائے گا بل آخر جب جنتی اس کیفیت سے لطف اندوز ہو چکے ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ اپنے حجاب کو اپنے اوپر سے جو اپنی صفات کا حجاب ہے پردے میں ان کو ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ اپنا دیدار اپنی قرآن پاک کی تلاوت سنانے کے بار تمام جنت جب اس آواز سے وجد میں آ جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے تمام پردوں کو اٹھا دے گا اور جنتی اللہ کا دیدار کرے اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں چہرہ ہوگا اس کی کیا جہیت ہوگی اس کا کیا کیف ہوگا وہ کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا اور اس کی کوئی مثال ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں تم راتوں کو میری یاد میں جاگتے تھے تم دنوں کو میری محبت میں نیک عمل میں لگے رہتے تھے تمہیں لوگ برائی کی طرف بلاتے تھے مگر تم میری محبت کی وجہ سے برائی سے بچتے تھے یاد رہے گا نا یہ جنتیوں کی دنیا میں علامت ہیں یہ چیزیں اگر ہمارے اندر نہیں ہیں تو ہم جنتی نہیں ہیں یاد رکھ نا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم راتوں کو میری عبادت کرتے رہتی تھی تم اپنی نفسانی خواہشات کو کابو میں رکھتے تھے تم کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے تمہارے دل میں میرے دیدار کا شوق تھا میری ملاقات کی تم نے برے دوستوں کو چھوڑ دیا کیا ہم نے چھوڑا اللہ اللہ کے واسطے برے دوستوں کو چھوڑ دوں میں کتنی اس پر زور دیتا ہوں اسی لیے کیونکہ اولیہ اکرام نے بھی یہی راستہ اپنایا اور اس کا راز یہ ہے اللہ تبارک ان وصف والوں کا وصف جنت میں بیان کرے تم نے برے دوستوں کو چھوڑ دیا اور میرے واسطے چھوڑ دیا اور برے کاموں کو میرے واسطے چھوڑا تم نے برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا تم میری محبت میں زندگی گزارتے تھے میرے بندوں تم نے میرے حسن و جمال کو دیکھنا پسند کیا آج میں تمہیں اپنا دیدار عطا فرماتا ہوں اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار عطا اس کی مثال یوں سمجھئے کہ جیسے آندھی آتی ہے تو باہر جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہروں پر مٹی کی تہ آ جاتی ہے اس کی مثال ایسی کہنا چیئے تھا جس طرح سے برسات ہوتی ہے جو لوگ باہر ہوتے ہیں سب بیگ جاتے ہیں یہ بہترین مثال ہے تو چہروں پر اس طریقے سے پانی بہنے لگتا ہے اس طرح یہ نور کی برسات ہوگی جنتیوں کے چہرے پر نور کی ایک تہ آ جائے گی اور ان کا حسن اتنا بڑھ جائے گا کہ جب وہ کئی سال تک اللہ تعالیٰ کے حسن کی لذت کو محسوس کرتے رہیں گے اس کے مزے لیں گے اور بلا آخر وہ واپس لوٹیں یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار آپ سوچ سکتے ہیں دعوت علیہ السلام کی آواز سن کر دو سو سال وجد میں رہیں گے حضور علیہ السلام کی آواز پاک سن کر پانسو سال تو اللہ تعالیٰ کی آواز اور دیدار سن کر کتنے سالوں تک وجد میں رہیں گے یہاں پر اس کی تعداد نہیں بتائی یہ بتایا گیا کہ کئی سالوں تک پھر وہ اس کے دیدار کی لذت میں رہیں گے پھر آخر پھر وہ اپنے اپنے گھروں کو جنت میں جو ان کے گھر ہوں گے وہاں واپس لوٹیں گے ان کا حسن اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ جب جنتی مخلوق ستر سال تک ٹک ٹکی باند کر ان کے حسن کو دیکھتی رہ جائے گی میرے بندوں یہ تمہیں میرا میرے بندوں تمہارا میرے پہلی دفعہ دیدار ہوا اب وقت 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 سے یہ دیدار ہوتا رہے گا جنت کو جمعہ کے دن ہوگا کچھ لوگوں کو سال کے بعد ہوگا کچھ ایسے لوگ ہوگے جن کو روزانہ ہوگا جنت میں جو عزت ہوتی ہے ایک دوسرے کی اکرام ہوگا یا مرتبہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے بنے بنے گا یعنی اب یہ آخری چیز تھی یہ سننا کر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جو لوگوں کے جو الگ مقام ہوں گے اور الگ عزت ہیں اور الگ status ہوگا وہ دیدار کے اعتبار سے ہوگا جس کو سال میں ایک بار دیدار ہوتا ہے وہ کم تر جس کٹیگری میں رب میرا چاہے گا اس کٹیگری میں آئیں گے لیکن آپ یاد رکھیں جو شخص اللہ اس کے رسول کی باتوں کو اس کی بندوں تک اور سرکار علی السلام کے اممتیوں تک پہنچاتا ہے اللہ تبار تعالیٰ اس کو جنت ادر میں ایسا ہی گھر اتا فرمائے گا جس کی کھڑکیوں سے جس کے شامیان سے چلمن سے کھڑکیوں کو چلمن کہتے چلمن سے وہ جب چاہیں گے تب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے اور اسی وجہ سے ان کا درجہ کم یا زیادہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے عزت پائیں گے اس کو ہوگی جس کو جنتی زیادہ مرتبہ دیدار نصیب ہوگا وہ جنت میں اتنا زیادہ عزت والا انسان ہوگا قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن عظیم کی آیت پتہ نہیں ہے یا نہیں یہاں پر حوالہ نہیں دیا ہوگا لکھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے یہ دیدار کیسا ہوگا اللہ ہی بہتر جائے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو ایسے عامال کی توفیق عطا فرمائیں جس کے ذریعے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کر سکیں میرے مولا جنت میں دیدار الہی پانے والے جنتیوں کے جو اوصاف تو نے بیان کی میرے مولا ان اوصاف کو ہمیں عطا فرمائیں میرے مولا ہم تجھ سے ان اوصاف کی بھیک مانگتے میرے مولا ان اوصاف کی توفیق مانگتے تو ہم کو عطا فرمائیں میرے مولا دنیا کی یہ تمام حسنات ہیں یہ ہمیں عطا فرمائیں آخرت کی تمام حسنات جو بھی ہم نے سنی وہ ہیں تو کی محبت میں موت عطا فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرمائیں موت کے وقت عطا فرمائیں قبر میں عطا فرمائیں حشر کے میدان میں عطا فرمائیں جنت میں حضور علیہ صلی اللہ سلام کا ساتھ تصیب فرمائیں ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا